پتہ نہیں کون سا ملک کتنا ہتھیار پہنچانے کے چکر میں ہے غریب بلوچ جو اپنے کو ڈیفینڈ کرتا ہے وہ دہشتگرد کہلاتا ہے کہ پاکستانی پنجابی اس کو دہشتگرد کہتا ہے اوکرائنی جو لڑ رہا ہے تو اس کو سارا دنیا ہتھیار دینے کے حیرانے کے کون کتنا دے وہ ادھر آدمی کم ہے ہتھیار زیادہ ہوگی ہے یہ کیسا منافقت کا دنیا بن رہا ہے ہم تو یہ چاہتے ہیں ایسے شوڈ بھی اکروس تا بورڈ سارے مظلوم قوموں کے لیے ایسے ہی سارا دنیا اکٹا ہو کے ان کے لیے خیلپ کریں ہم بلوچوں کے لیے ایسے ہی کریں جیسے اوکرائنیوں کے لیے کریں میران بھائی ایک بلوچ لیڈر ہیں خان اوف کلات اور ان کو سارے بلوچ قبلوں نے فورٹیز میں لیڈر بنایا تھا بلوچستان کے لیے اور پھر پاکستان نے خان اوف کلات کے سر پر بندوق رکھ کے ایک سیشن ٹریٹی سائن کرائی گئی تھی آج خان داؤت جو ہیں خان اوف کلات انہوں نے یو این میں ایک پیٹیشن ڈالی ہے کہ بلوچستان کو آزادی دی جائے آپ اس پیٹیشن کو سپورٹ کرتے ہیں ہر کوئی جو بلوچستان کے آزادی کے لیے جدوجہد کرے یا کسی فوملہ کو آگے رکھے بلکل سپورٹ کرتے ہیں کیوں نہیں کریں گے مہران بھائی اب آتے ہیں مین ایشیو کی طرف کہ اس ریجن کی سپر پاور انڈیا ہے اور انڈیا کو ہم مادر آف نیشن ساؤت ایشیا کا سمجھتے ہیں اور بلوچستان کے انڈیا کے ساتھ بہت اچھے تعلق آتے ہیں اور فورٹی سیون میں 11 آگست فورٹی سیون میں بلوچستان جب آزاد ہوا تھا تو انڈیا کے ساتھ بڑے اچھے ریلیشنشیپ بھی بلڈ ہوئے تھے آج آپ انڈیا سے کیا شکوا کرتے ہیں ہم شکوا یہ کرتے ہیں کہ انڈیا کیوں بلوچستان کو ٹوٹلی بھول گیا اور جو اہمیت کے ہم لائک ہے جو اہمیت ہم کو ملنا چاہیے سپیشلی انڈیا سے امریکہ یورپین یونین روس یا چائنا تو ہم کو دور سے جانتا ہے یہ تو ہم کو قریب سے جانتا ہے ہم تو نیبرز ہیں اور انڈیا اتنا غفلت کا شکار ہو کہ پاکستان جس درندگی سے یومن رائٹس وائلیشن ایتنی کلینزنگ جنیسائیڈ والوچستان میں کر رہا ہے تو انڈیا اپنے سیٹلائٹ سے دیکھے تو اس کو نظر آئے گا اپنے بوٹر سے دور بین سے دیکھے بھی اس کو نظر آئے گا وہ کیوں اتنا خاموش ہے اس پہ ایسا سائلنس بھی مطلب مناسب نہیں ہے ایک سیولائز ملک کے لیے ایک ریجنل سپر پاور کے لیے تو ہم بہت زیادہ توقع رکھتے ہیں انڈیا سے اور انڈین لوگوں سے انڈین میڈیا سے انڈین سیول سوسائیٹی سے کہ ہر کوئی اپنا رول ادا کرے جیسے آپ یورپ میں دیکھ رہے ہیں ہر کسی نے اکرائن کا جنڈا پہنا ہے اور جو جس کے وص میں اور کچھ نہیں ہے جو چندہ نہیں دے سکتا ہے لڑ نہیں سکتا ہے اور کوئی سپورٹ نہیں اور جنڈا پہن کے ہم یہی ریکویسٹ کرتے ہیں کم سے کم اویرنس کو تو زیادہ کریں بلوچستان کا جنڈا ایک بیج لگا دیں یہ بھی ہمارے لیے مرل سپورٹ ہوں میں ابھی ریسنٹلی انڈیا کیا تھا تو میری وہاں پہ کسی سرکاری اس سے تو بات نہیں ہوئی لیکن وہاں مختلف ارگنیزیشن سے، تینک ٹینک سے جرنلیس سے، لوگوں سے ملاقات ہوئی تو بلوچستان کے حوالے سے بھی بات جیت ہوئی وہاں پہ ایک خوف ہے کہ ہم نے بنگلہ دیش کو آزاد کرایا بنگلہ دیش پاکستان کی قوت میں جا کے بیٹھ گیا آج بنگلہ دیش میں ہندو جنوسائیڈ ہو رہا ہے ہندووں کو نکال آ جا رہا ہے تو کل بلوچستان آزاد ہو کے کیا لانچ پیٹ ٹیروریزم کے لیے انڈیا کے خلاف نہیں بن سکتا ایبسلوٹلی نوٹ میرے خیال میں انڈیا میں جو باشعور سمجھدار لوگ ہیں ان کو کلیلی پتا ہے کہ بلوچ کا ہسٹری ہم ایک سیکلر لوگ ہیں ہمارا کوئی ریلیجس فنڈیمنٹلزم سے یا اسلامی ایکسٹریمزم سے دور دور کا تعلق نہیں ہے آپ اندازہ کر رہے ہیں ہم پاکستان کے اس گند انکیو بیٹر میں ستر سال سے رہ رہے ہیں ابھی تک ایک دو چار لوگوں کو چھوڑ کے جنہوں نے بکروں جیسے بڑا بڑا داڑی اور موچ منڈا کے بیٹھے ہوئے اور اپنے کو اچھا مسلمان کہتے ہیں بلوچ کا مسلمانی اللہ کے ساتھ کنیکشن ہے یہ داڑی موچ والا اور الحمدللہ والا نہیں ہے کنیکشن تو بلوچ قوم بالکل انڈیا کیا ریجن کے لیے ایک بینفٹ ہوگا ایک ایسٹ ہوگا وہ پاکستان سے برقس ہے پاکستان کا تو اگر کوئی ایسا سوچتا ہے انڈیا میں تو بہت افسوس کا بات ہے ہم کو وکٹمائز سے لیے کیا جا رہا ہے تو ہم کو بولتا ہے کافر ہے اس لیے کہ ہم وہ منافق مسلمانی نہیں کرتے ہیں جو پنجابی پاکستانی کرتا ہے ایک کڑوا سوال میں ابھی انڈیا میں تھا جیسے میری ڈسکیشن ہوتی تھی تو میں نے جب وہ ایک جگہ بات کی کہ نیو دیلی میں آزاد بلوچستان آزاد سندو دیش کی گورنمنٹ ان ایکزائل قائم کی جائے ان کی ایمبیسیز بنائی جائیں اور ان کی مدد کی جائے پولیٹیکلی فائننشلی اور ان کے لوگوں کو ریفیوج دی جائیے وہ انہوں نے کہا یہ چیز ہمارے لیے آسان تھی بنگلہ دیش کے زمانے میں کہ ان کی ایک لیڈرشپ تھی مجیبور رحمان یہاں پہ ہم کس سندھی سے بات کریں بلاول بٹو سے بات کریں یا اتنے سارے اور لیڈر بیٹھے ہیں اسی طرح بلوچستان میں کی ایک یونیفائیڈ لیڈر کی کمی ہے دو یو تنک سو؟ جی ایٹ پریزنٹ نواب بکٹی اور نواب خیر بکش مری اور صدا طالب میں انگل کے جانے کے بعد ویکیو کریٹ بلکل ہوا ہے میں آپ کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں اس بات میں لیکن آج نئے جنریشن میں بھی لیڈرشپ موجود ہے میں نہیں کہہا ہوں میرے جیسے لوگ ہوں برہمد بکٹی جیسے لوگ ہیں جو بلکل ویل پولشڈ ریفائنڈ ایک بلوچ لیڈر ہے کیا پرابلم ہے اور لیڈر بہت ہے میں سب کا نام لینے میں تھوڑا اکڑ ہو جائے گا سب کا نام لینے لیکن لیڈرشپ موجود ہے لیکن ابھی تک ان کا ضرورت محسوس نہیں کیا ہے انٹرنیشنل دنیا نے یہ جنیون فورسز جو ہیں ابھی تک تھوڑا گمکس ہو رہے ہیں بلوچ کاؤس کے ساتھ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر کل کو کوئی بھی ایران ہے انڈیا ہے امریکہ ہے اگر بلوچ لیڈرشپ سے بات کرنا چاہے تو برامدہ بکٹی سپوس ایزے لیڈر آگے جاتے ہیں تو باقی بلوچ لیڈر خانوں کا لات ہوئے یا دوسرے جو ہوئے وہ قبول کریں گے ان کی لیڈرشپ جی اگر ایک کنسنسس ہو سب کا مشاورت ہو تو بالکل اگر کوئی ایک سیپریٹ سائیڈ شو کرے میں اکیلے جا کے کسی سے بات کروں کہ میں بلوچوں کا واحد لیڈر ہوں تو وہ نامناسب ہے اتنا شعور اتنا سمجھ تو لیڈر میں ہونا چاہیے کہ سب کو آن بورٹ لے میران بھائی ابھی جیسے بات بھی آپ سے چائنا وہاں پہ ایکسپلائٹیشن کر رہا ہے اور یہ سب زمین آپ کی ہے فیصل پاکستان پنجابی آرمی کر رہی ہے تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ بلوچوں کو ڈائریکٹ چائنا سے بات کرنی چاہیے کہ آپ ہماری زمین پہ بنائیں سی پہ بنائیں سب کچھ ہم سے ایگریمنٹ کریں اس کے بدلے میں ہمیں آزادی میں مدد کریں انٹرسنگلی انف ایونچلی میرے خیال میں ایک ایک کوکٹیل ایسا ہی بنے گا انشاءاللہ جو وڈ لیڈ ٹو بلوچستانز آزادی شاید وہ بائی پولر ملٹی پولر والا گیم بھی ہو چائنا کا بھی رول ہو سب کو پتا ہے کہ ہم ایک ریجنل ریالیٹی ہیں جیسے انڈیا ہے جیسے بنگلہ دیش ہے جیسے نیپال ہے نوٹ لائک پاکستان پاکستان ایک آرٹیفیشل انٹیٹی ہے جیسے تارک فتح صاحب کہتے ہیں جس کا نام ایک ایک ایکرنم ہو پاکستان اس کا نام ہی کریکٹ نہیں ہے وہ ایک ٹیمپری پرپس کے لیے بناتا ہر چیز جو ٹیمپری پرپس کے لیے بنتا ہے جو پرپس اس کا آور ہوتا ہے اس کو ڈسکارٹ کرتے ہیں اس کو کوڑے دانی میں چکل دات پھینک دیتے ہیں تو پاکستان کا آلموسٹ اس کا وائی بلیٹی انڈیوزی بلیٹی ختم ہو گیا ہے تو چائنہ اور ہم تو نیبرز ہیں اور ایونچلی ایسے ہی ہوگا بلوچ کو ڈیولپمنٹ چاہیے بلوچ کو ایک اچھا نیبر چاہیے انڈیا اور چائنہ جیسے اور ہاں جی یہ میں کہہ رہا ہوں جو ریجنل پولٹیکس اور جیو پولٹیکس ریجن کا چینج ہوگا تو بہت چیزیں میں تبدیلی آئے گی مہران بھائی طالبان نے جب افغانستان کو ٹیک آور کیا لاسٹ یئر تو سب کو پتایا کہ پاکستان کی آئی ایس آئی نے ان کی مدد کی لیکن آئی ایس آئی کی ایکسپیکٹیشن تھی کہ طالبان ان کی زبان بولے گی لیکن طالبان نے آتے ہی کہا کہ بھائی ہم دورین لینڈ کو نہیں مانتے انہوں نے فیمسیز ہٹانی شروع کیے ٹی ٹی پی کو آزاد کیا انہوں نے جیلوں سے اور ٹی ٹی پی کے پاکستان پہ حملے بڑھ گئے وزیرستان میں فاٹا میں کے پی کے میں روز کی بنیاد پہ حملے ہو رہے ہیں آج کل اور جس کے جواب میں لاسٹ ویک پاکستان کی ائر فورس نے جیٹس کے ساتھ بومبارٹمنٹ کی افغانستان میں ایک مسجد شہید کر دی ایک اسکول تباہ کر دیا گھروں پہ بم گرے اور سارے سیویلین کیجولٹیز ہوئیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک نیئر فیوچر میں طالبان اور پاکستان کی جم جی پاکستان تو طالبان کا بہت ہے حتمی دشمن ہے امریکہ کو ایسے غریب پشتون اٹھا کے دے دیئے مسکین بے گناہ پشتونوں کو پانچ پانچ ہزار ڈالر پہ مشرف نے بیچا اپنے یہ گھر اور میلات خریدنے کے لیے انسانوں پہ پانچ ہزار ڈالر اس نے لیے پشتونوں کے زندگی پہ ایک چیز آپ کو بتاؤں پشتون میرے اپنے بھائی ہیں میرا اپنا خون ہے پشتون اور پنجابی کو کبھی برابر نہ کریں پنجابی ایک بدنسل قوم ہے پشتون ایک غیرت مند قوم ہے پنجابی وہی ہے جو جنرل نیازی نے نوے ہزار فوجیوں کے سامنے بندوق رکھ دئے پشتون ایک غیرت مند قوم ہے اس نے سامراجی پاوروں سے لڑ لڑ کے آئے انگریزوں سے لے کے روسی